بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے آج میں آپ کے لیے نمازِ عشاء کے بعد صرف تین دن کا وظیفہ لے کر آج روح ہوں یہ عمل ہماری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکر ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اگر وہ آج کا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ریپورٹ پوزیٹیو آ جائے گی حمل ٹھہٹ جائے گا آج کے وظیفہ آیتِ کریمہ لا الہ اللہ انتہ سبحانکہ انی کنتو منظوالمین اور ساتھ یہ قرآنی دعا رب حبلی منظوالہین اس آیت کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں بتاؤں گا تو یقین کیجئے وظیفہ کرنے سے تین دن کے اندر اندر ہی خوش خبری مل جائے گی اللہ پاک آپ کی خالی چولی کو پڑھ دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنی اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمس سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حسن کے وسیلے سے اللہ پاک نے جلدہ جلد صحب اولاد کر دے آمین تمام میری بہنی اور بھائی کمنٹوں میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتی کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنی اور بھائی وظیفے کا جو طریقے کارے ہوئی ہے کہ عمل آپ نے تین دن تا کرنا ہے اور آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ وظیفہ تحجد کے وقت کریں کیونکہ تحجد کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبرک و تعالی آسمانے دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی حاجت پوری کروانے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو جب کوئی بندہ تحجد کے وقت اللہ تبرک و تعالی سے رو رو کر گر گرا کر دعا کرتا ہے تو میرا باگ اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تحجد کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے ہم رات کو سوتے تو لیٹ ہیں لیکن تحجد پڑھنا جو ہے وہ ہم کا وارہ نہیں کرتے لیکن اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضل ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے یہ عمل رات کو تحجد کے وقت ہی کرنا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں تحجد کے وقت کریں تحجد کا وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب نماز فجر سے پہلے پہلے جو ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کو بارہ بجے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے یہ تحجد کا وقت ہوتا ہے کوشش کریں گے اس وقت میں دو نوافل پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات کے دعائیں کیا کریں یقین کیجئے پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی قبولتی گھڑی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ تین دن تک کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے آپ نے ایک مقصود جگہ پر پیچھنا ہے آپ کا جو مقصد ہے اولاد نہ ہونے کا اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے آپ نے پہلے تین مرتبہ عوض باللہ ہمین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے جب اب اس کو پڑھیں گے تو شیطان آپ کے عمل میں دخل اندازی نہیں کرے گا پھر جو کام کریں گے اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے چاہے آپ تین مرتبہ پڑھ لیں چاہے سات مرتبہ پڑھ لیں چاہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان میں پھر آپ نے آیتِ کریمہ آیتِ کریمہ کو آپ نے اس کی تین تصمیعہ پڑھنی ہے تین سو مرتبہ آیتِ کریمہ کو پڑھنا ہے اور آیتِ کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے تو آیتِ کریمہ کے حوالے سے حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ آیتِ کریمہ کو اپنے کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت اس کا ورد کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو آپ نے تین تصمیعہ آیتِ کریمہ کی پڑھنے اس کے بعد آپ نے یہ دعا ہے جو آیت ہے رب حبلی منسوالہین رب حبلی منسوالہین اس آیت کی بھی آپ نے تین تصمیعہ تین سو مرتبہ ساتھ کو آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے اولاد کے دعا کرنے کہ اے میرے پاک اللہ مجھے جل سجد نیک سالے اولاد عطا فرما دیجئے میری خالی چھولی کو بڑھ دیجئے اے میرے پاک اللہ آپ دعاوں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں تو آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گرگرہ کر دعا کرنی ہے یقین کیجئے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ وظیفہ آپ تین دن تک کر لیتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر خوش خبری مل جائے گی تو یہ عملہ بلازمی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاں